اکبر علی عبادی کا ایک واقعہ یاد آ گیا کہ وہ ہندوستانی عدالت کے جسٹس تھے ایک دفعہ وہ اپنے دوستوں کے ساتھ جو بہت پڑے لکھے لوگ تھے کسی خاص مسئلے پر ایک کمرے میں بیٹھے گفتگو کر رہے تھے اتنے میں ان کے والد جو بڑے تھے وہ کمرے میں داخل ہوئے اور ان کے ہاتھ میں ایک بیلون تھا جسے غبارہ کہتے ہیں وہ اندر آئے اور کہنے لگے بیٹا اکبر یہ دیکھو تمہارے لیے کیا لایا ہوں تم بچپن میں اسے بہت پسند کرتے تھے اور رو رو کر اسے مانگا کرتے تھے لہٰذا یہ غبارہ تمہارے لیے لایا ہوں بس جناب یہ سننا تھا کہ اکبر علی عبادی کے اوپر ایسی کیفیت تاری ہوئی کہ اسے بیان نہیں کیا جا سکتا نہائیت شرمندہ ہو گئے کہ ایک چیف جسٹس اور ان کے ساتھ بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہیں ان کے سامنے والد صاحب غبارہ لا کر دے رہے ہیں کھیلنے کے لیے کتنی شرم کی بات ہے وہ بہت ہی شرمندہ ہو گئے اکبر علی عبادی کے چہرے پر شرمندگی کے اثار جو نمائی تھے اسے دیکھ کر ان کے والد نے کہا کہ بیٹا مجھے احساس ہے کہ غبارے کے دیکھنے سے اس وقت تمہیں شرمندگی محسوس ہو رہی ہے لیکن میں تم کو اور تمہارے انساتھیوں کو ایک بات سمجھانے کے لیے آیا ہوں وہ یہ کہ تم جو آج ان عہدوں اور دولت کی چیزوں پر فخر کر رہے ہو اور ان کو حاصل کرنے کی فکر کرتے ہو کل قیامت کے دن وہی چیز تم کو دی جائے گی تو وہاں بھی تم کو اسی طرح شرم آئے گی جیسے آج تمہارے بچپن کی خواہشات و مطالبات پر شرم آ رہی ہے اللہ اکبر کتنا بڑا سبق پڑھا دیا اس معمولی سے واقعے سے یہ بلڈنگ آج ہمیں اچھی لگتی ہے دنیا کا پیسہ بہت اچھا لگتا ہے بلکہ آدمی اسے دوسروں سے چھیننا چاہتا ہے اس کو جمع کرنا چاہتا ہے اس کو بڑھانا چاہتا ہے لیکن قیامت کے دن جب انسان کو یہ دولت اللہ تعالیٰ دیں گے تو اسے وہاں شرم آئے گی اور اس کے لیے وہاں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا کی حقیقت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے آمین